بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و لی الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد وعزاز ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں نوٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل واتسپ پر وائس میسج کے ذریعے سوال پیش کیا گیا ہے ہم آپ کی خدمت میں مفتی مملکت سعودی عرب کا جواب پیش کریں گے لیکن آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں پیش کرنا چاہتے ہوں تاکہ ہم آپ کی خدمت میں تشفی بخش جواب لے کر حاضر ہو جائیں تو اسکرین پر دیئے گئے نمبر کو نوٹ فرمالیں اور ہمیں اپنے وائس میں اپنے نام اور پتے کے ساتھ کس شہر سے آپ رابطہ کر رہے ہیں سوال بھیجنے ویڈیو کی شکل میں بھی آپ بھیج سکتے ہیں بہرحال سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا السلام علیکم وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اپو جلائے خیزے آپ کا پروگرام بھی کچھ دنوں سے تقریباً درد دنوں سے دیکھ رہا ہوں ہے مجھے بخود اچھا لگا آپ کا پروگرام الحمدللہ آپ کا پروگرام جو ہے لاکوں میں ایک ہے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ اس کو میں سے جائے رکھئے اللہ آپ کو جلائے خیاد ہے آپ کو نمی خیاد دیں نمی اللہ امین میرا آپ سے ایک سوال ہے جی کہ حمام میں ننگیں نہ سکتے ہیں ننگیں نہانا جائز ہے اگر جائز ہے تو اس حرد میں جو عضو کریں گے جی اس حضو سے صلات مکتوبہ یا اور کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اس حضو سے یا پھر یہ عالی سے حضو پڑھنا ہے کرنا پڑے جا ہموں کو ٹھیک ہے برائی کرم آپ اس پر روشنی ڈالیں اور کئی سوال ہے لیکن پہلی اس کا جواب ملے مل جائے پھر انشاءاللہ سوال کروں گا وہ انشاءاللہ بہت شکریہ لاکھوں میں ایک نہایتی خوبصورت پیغام آپ نے بھیجا ہے ایسے پیغامات سننے کے بعد ہمیں حوصلے ملتے ہیں اور آپ جیسے محسنین اور پیار کرنے والوں کا جو ہمیں اچھے جذبات اور خیالات کا آپ لوگ اظہار کرتے ہیں یقین جانیے حوصلے بلند ہوتے ہیں اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت تتا فرمائے نماز کے لیے جو وضوح کی جاتی ہے آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں دو سوال ہیں آپ کے ایک تو یہ کہ آیا ہم ننگے ہو کر نہ آ سکتے ہیں یا نہیں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے مجھے پتا ہے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک انسان یا مسلمان ننگا اس کو نہیں رہنا چاہیے نہ ہی اس کو ننگا نہانا چاہیے ننگا اسے نہیں نہانا چاہیے دوسرا جو موقف ہے وہ یہ کہ آپ اگر ننگے ہیں تو آپ وضوح جو کریں گے وہ آپ کی نماز کے لیے صحیح نہیں ہوگی یہ ان کا خیال ہے میں آپ کو مفتی مملکت سعودی عرب سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتوہ ہمارے چینل پر موجود ہے اگر ایک آدمی غسل کرتا ہے اور غسل میں وہ یقینی بات ہے مکمل وضوح کرے گا اس وضوح کے بعد وہ کوئی بھی چاہے نماز پڑھنے کا فریضادہ کرے یا تواف کرنے کا اس کو شرف حاصل ہو کوئی بھی وہ کام جو کے وضوح سے جس طرح کا تعلق ہے وہ کر سکتا ہے وہ اس کی نماز کے لیے بھی وضوح جائز ہے اور ہر اس کام کے لیے وضوح جائز ہے جس کے لیے وضوح مطلوب ہے آپ کا سوال کیا ننگے ہو کر باتھروم میں نہایا جا سکتا ہے سنتے ہیں مفتیر مملکت سعودی عرب کو سوال یہی کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کیا کپڑے اتار کر نہا سکتا ہے تو شیخ فرمائے لا معافی باس وہ کپڑے اتار کر نہانا چاہیے اس کو کوئی حرج نہیں ہے شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں مفتیر مملکت سعودی عرب کہ نبی علیہ السلام قالی اختصر عوریانا و اختصر ایوب عوریانا و اختصر موسیٰ عوریانا موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے ایوب علیہ السلام کا بھی ننگے انہانا ثابت ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کا بھی ننگے ہو کر نہانا ثابت ہے صحیح بخاری کی بڑی طویل روایت موجود ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ عوریانا نہانا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ننگے ہو کر نہانا جائز تو ہے لیکن افضل یہ ہے کہ وہ کپڑے پہن کر نہائے تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے یہ پیچیدگیاں پیدا کرنا اور یہ تکلف پیدا کرنا ایک آدمی اگر کپڑے پہن کر نہائے گا تو کیسے نہائے گا وہ کپڑے پہن کر اپنے جسم سے کپڑوں کی حفاظت کرے گا یا اپنے جسم سے گندگی کو دور کرے گا شیخ فرما رہا ہے کہ تسطر اپنے جسم پر جو کپڑے ہیں اس کے وہ ہو سکتا ہے اس کو پریشانی میں مبتلا کر دیں آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب باتروم میں ایک آدمی ہے اور وہ بند کمرے میں نہا رہا ہے تو اسے کس چیز کا تسطر کس چیز سے اس کو اپنے جسم کو چھپانا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے کپڑے گندے ہو جائیں اس کے کپڑوں میں پانی بھر جائیں اس کے کپڑے خراب ہو جائیں اور تمام مشقتوں اور پریشانیوں سے بچانے کا نام ہی تو دراصل اسلام ہے اسلام آپ کے لئے آسانی پیدا کرتا ہے تو آپ اگر میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ فضیلت والا کام نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ کر بیٹھ جائیں کہ جناب میں ننگے ہو کر نہائی نہیں سکتا اور کپڑے سمیت نہانا ہی افضل ہے نہیں یہ تمام انبیاء سحی بخاری کی روایت موجود ہے اور امام بخاری نے باب ہی اس کا باندھا ہے تو آپ اور مجھے کیا قباہت ہو سکتی ہے شیخ فرما رہے ہیں اس میں وسط ہے اس میں تنگی نہیں پیدا کرنی چاہیے جب ایک آدمی آج کل جیسے ہمارے باتروم ہیں وہ بند ہوتے ہیں نا کھلے تو ہوتے نہیں ہیں جیسے قدیم زمانے میں ہوا کرتے تھے تو باتروم بند ہیں آپ کو اور ہمیں اس تکلف میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ جراب ہم کپڑے ہی پہن کر نہائیں گے یہ بڑے تکلف کی بات ہے اور جن لوگوں نے یہ بارحال اس طرح کی فیصلے اور فتوے دیئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں آسانی ہے لوگوں کو آسانی پیدا کرنی چاہیے آپ اگر نہانا چاہتے ہیں کپڑے پہن کر نائیے کوئی حرج نہیں ہے لیکن افضل یہ مت کہیے کہ یہ افضل عمل ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں آسانی ہے پیدا کرنے والا بنا دیں اور ہمارے مسلم معاشرے میں جو بدگمانیاں اور غلط فہمیاں اور وسوسے دین کے حوالے سے پھیلے ہوئے ہیں انہیں دور کرنے والا بنا دیں ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے سبسکرائب بھی کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے اور اپنے قیمتی مشوروں سے اور دعاوں سے واتسپ پر ہمیں نواز دے رہیے بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واؤلئک هم المفلحون اللہ ولي اللہ ولي اللہذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتراك موسیقی